اسلام علیکم نمستے سسرکال میں شادری خانہ میں میں ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسرکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے بڑیاں ہوں گے جی تو دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ایک نئی ویڈیو کا ریکشن دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانبی جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہندی میں لکھا ہے آتی نہیں ہندی لیکن ہے یہ خان سر کی تو خان سر کی تو کیا ہی بات ہے کہ ساری ویڈیو یہ ہے اگر آپ پولیٹک پولیٹکلی دیکھئے گا تو سائد ہم اور آپ بھی اگر پردھان منطری رہیں گے تو سائد بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے کرنے کے کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ آپ جیسے سوچیں وہاں بیٹھے آپ کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملا ہے یہاں لڑکے جمین پہ بیٹھے ہیں آپ کی سکایت ہے گیٹ کھولنا لیکن سب اپنی سکایت جانتا ہے کسی کو پتا ہمارا سامنے تقلیت کنچ تو جب آپ ایک بڑے لیڈر ہو جاتے ہیں اور رہی بات موڈی جی کی کہتے ہیں کہ موڈی جی بھی مطلب یہ کر رہے ہیں سب سے بڑا اس دیس میں کرپسن کا کام کس نے کیا تھا انگریجوں نے کیا تھا انہوں نے کیا کیا کہ جب بھارت میں کہیں بھی غلط کام ہوتا تھا اور کوئی بھی ویکتی اس غلط کام کے خلاف آواز اٹھاتا تھا تو اس کے گھر کو جلا دیتے تھے انگریج اور ان کو انڈمانڈی کو بار میں لے جاتے فانسی دے دیتے تھے اور یہ کام انہوں نے دو سو سال تک کیا دو سو سال میں چار پیڑیاں آ جاتی ہے کیونکہ ایک پیڑی ویکتی کی لگ بھک پچاسے مانی جاتی ہے کہ پچاس سال کے بعد آدمی کسی کامکار نہیں رہا جاتا ہے تو چار پیڑیوں کے اندر انگریج انہوں نے تھوڑا تھوڑا سویٹ پائیجن دیتے گئے چار پیڑیوں کے بعد جب ہمیں آجادی ملی تو ہمارے اندر وہ ڈینے میں یہ ڈر گھوش چکا ہے ہمارے سامنے ہمارے گاؤں کا دو کوڑی کا مکھیا نالی بناتا ہے تو اس میں بارہ ایک کا سیمنٹ کا مسالہ ڈالتا ہے لیکن ہم آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں اگر ہر گاؤں سے آواز اٹھنے لگے تو کسی کے بات کی اوقات نہیں جو گلت کام کرسے کہ کرپسن تو ہم لوگ مڑاتے ہیں ہم سوال اٹھاتے ہیں اپنے پردھان منتری پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں مخ منتری پہ اپنے پہ سوال اٹھائیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے مکھیا کے سافر آنے آواز اٹھا سکیں اور یہ جو لوگ کرپسن والے یہ گاندھی کو گالی دیتے ہیں گولامی میں وہی گاندھی تھا جو انگریجوں کی مہارانی کے خلاف آواز اٹھا دیا تھا کہ تم گلت ہو اور ہم لوگ اپنے مکھیا کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں یہ ویچاریک نہ پنسک بنا کے چلے گئے ہیں انگریج ہمیں آپ کو نہیں پتا آپ کے گاؤں میں اسے مکھیا نے غلط کام کیا سڑک کا پیسا لوٹ لیا آپ کے سامنے لکھا لیکن پوچھ سکتے ہیں نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھیں گے کیوں اریند موڈی سے کیونکہ پتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لوگ تندر میں رہتے ہیں لیکن مکھیا کے سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں جانتے ہیں مکھیا کل کو اٹھوا لے گا آپ سے اپنے گاؤں کے وارڈ میمبر کو کچھ نہیں کر سکتے اٹھا لے گا راتے کو دھو دے گا چار لاتھی سانت دے گا سب گاندھی گری نکل دیا گا جس دین بھارت کے 120 کروڑ 130 کروڑ لوگوں کے 260 کروڑا ہاتھ ایک ساتھ اگر اٹھ جائے کرپسن کے خلاب کسی کے باپ کی اوقات نہیں ہے جو بھارت ماں کا ایک روپیہ لوٹ کے دخوا لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بھارت ماں کے سنتان کو اگر ہم سہی راستے بلائیں گے تو ہم سمجھیں گے میرا جیوان سفل یہ آپ کا کرتا بھی بنتا ہے آپ اسے آواز اٹھائیے اور آج کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ اس کے خلاب آواز نہیں اٹھاتے ہیں آواز تب اٹھائیے گا جب آپ نے گاؤں کو صدار سکتے ہیں کسی کی بات کرتے ہیں موڈی جی سے کوئی ایک ویڈیو بنایتے ہیں لیکن کمنٹ کیا تھا لیکن آپ موڈی جی کے بھکت ہو گئے ایک لڑکا اس کا ریپلائی دیا تھا کل والا ویڈیو دے بھی ویڈیل والا کام نہیں کرتے ہیں ہاں یا نا جب جب کوئی گلتی سرکار سے ہوتی ہے سیدھا بھی روت کر دیں اگر گلت ہیں تو گلت صحیح ہے تو صحیح ہے بیچ والا راستہ ہوں اگر کام نہیں کرتے ہیں جی دوستو آپ نے دیکھی اتنی خان سر کی بڑی بہترین یہ ویڈیو تھی اور جو اس میں میسیج دیا وہ بڑا بڑا ہی بہت ڈیپلی میسیج ہے سمجھنے والا اگر اس کو سمجھ جائے تو یہ کام ہمارا آسانی سے ہو جائے بغیر کسی پیسے لگانے سے اور حجتبادی کرنے سے کہ ہر آدمی کو اپنے ذہن کو جینا اچھا کرنا ہے اور صحیح کو صحیح بولنا ہے اور غلط کو غلط بولنا ہے تو اس ویڈیو میں یہی دکھایا ہے کہ جو یعنی کہ اپنے لئے آواز اٹھانی ہی ہوگی نا ڈرٹر نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اپنے لئے آواز ضرور اٹھائیں ہمیں مل کے چلنا ہے اپنے لئے آواز ضرور اٹھائیں ہو سکے تو روڈوں پہ بھی آ جائیں لیکن آواز ضرور اٹھائیں آواز ضرور اٹھائیں صحیح کے ساتھ چلیں اور غلط کے خلاف جو آواز اٹھانی چاہیے اس میں ویڈیو میں یہی بتایا کہ انگریزوں نے جو ہمارے اوپر حکومت کری ہے دو سو سال تو دو سو سال میں انہوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر کسی نے آواز اٹھائی بھی کہ بھئی آپ نے یہ غلط کیا ہمارے سے ضرور اٹھائی ہے تو اس کو اٹھائیا اور انڈا من جا کے جنہوں کو پھانسی دے دی یا اس کا گھر جلا دیا اور بھو ساری نقصانات کر دی اس کی جو گندم تھی یعنی کہ جو اس کی زرادت تھی اس کو آگ لگا دی زمینوں پہ آگے لگا دی تو بڑا برباد کی ہے یہاں پر یعنی کہ ان کے آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے ختم کر دیا گاندی جی نے کام کیا اس پر تو پھر لازمی بات ہے وہ لوگ کمزور پڑ گئے کہ بھئی یہ تو بغیر کسی ہتیار کے بھی لڑنے کو تیار ہیں اور سامنے آ رہے ہیں تو گولیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی انہوں نے آزادی کی آواز کو دبایا نہیں اور آزادی مانگتے رہے مانگتے رہے تو ایک ملک آزاد ہو گیا اتنی جدت کی تو خانسان نے بھی یہ بتایا کہ بھئی آپ جو ہے اس میں اپنے اندر جو ہمارے اندر جو ڈی اے نے انہوں نے بھر دیا ہے نا اس کو نکالیں بھار اس کو بھار نکالیں اور جب کبھی بھی کوئی آپ کے ایریے میں کہیں بھی آپ کو یہ محسوس ہو کے بھی یہ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو جائے پایا تک بھی تک پچھائیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیئے اگر کوئی روڈ بن رہا ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جائے ملاوٹ ہو رہی ہے تو آپ خود بولیں آپ خود آواز اٹھائیں کیونکہ زیادہ سے بات ہے اب وہ جن کو دیا ہے جن کو ٹھیکہ مل گیا وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ آواز اٹھائیں موڈی جی یا دوسرے سرکار ہیں وہ تو بعد میں آئیوں آپ آواز اٹھائیں گے تو ان تک بات پہنچیں گی اچھا ہماری یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ روڈ پہلے بن جاتا ہے ڈری پیٹی سنوں سوال کے واسے ہوتا ہے پہلے ہو جو عمری ہے 파 روڈ پہلے تک پہلے بجٹ آ جائے اور بجٹ پہلے ختم ہوتا ہے جب پہلے بجٹ آ جائے پھر کام شروع کرتا، جو واضح ہوتا ہے کہ الیا seminars ان ساتھوں گے تو شرع ہوتیں tries vakبار خاطیا ہوتے ایک اور خراب ہوتے ہیں تو اس طرح،ها اتحول ہے remindsنا تو اگر چاہتیweet ڈری پتے ہیں پہلے آپ کو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کریں بھلی آپ دو میں لگے ہیں تین میں لگے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کیا جواب دیا انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بجٹ تھا نا یعنی کہ جو اس کے پاس بجٹ تھا وہ یہ کام کر سکتے تھے میں نے کہا آپ کرا سکتے ہیں آپ کے پاس کافی سارے لوگ ہیں اگر آپ کھڑ ہو جائیں گے نا اور وہ لوگ آپ کے پاس کھڑ ہو جائیں گے تو یہ جو نا اچھے سے اچھا آدمی بھی یہ روڈ نہیں بنوا سکتا لیکن اگر آپ اس کے آگے زیر ہو جاؤ گے تو یہ روڈ بنا کے چلا جائے گا اور یہ روڈ بننا نہ بننا ایک برابر ہے میں نے اس سے آپ یقین کرے بتایا کہ یہ گٹر لائنے ساری بلوگ ہیں آپ اس کو صحیح کروائیں اس نے کہا کہ میری اس سے بات یہ کہتا ہے کہ میں پاس بجٹ اتنے ہی ہے میں اتنے ہی کر سکتا ہوں تو وہ انہوں نے روڈ بنا دیا آپ یقین کرے دس دن کے بعد جو نا گٹر لائنے بھر گئیں جب بھر گئیں تو لوگوں نے بولا کہ یہ تو روڈ خراب ہو جائے گا پانی کھڑا ہو گا تو بات وہی ہے کہ سمجھتے ہیں یہ لوگ اور جب کوئی میسیج دے رہا تھا ایک اگل آدمی کی تو کوئی بات چلتی نہیں ہے یہاں پر جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی آواز اٹھائیں اور کھڑ ہو جائیں وہ لوگ خود کرپشن ہوتے ہیں وہ لوگ خود بھر رہے ہوتے ہیں مجھے ابھی پہلے ابھی کچھ دین دو دین تین دین پہلے یہ بات پچھا چلی دراصل ہمارے علاقے میں گیس کی نئی لائنیں ڈالی ہیں اب وہ لوگ آ کر انہوں نے خودائی کریے خودائی کر کے وہ لوگ لائنیں ڈال کر چلے گئے صرف بند کر کے روڈ نہیں بنایا صحیح نہیں کیا اور ایون کے جو سیوریچ کی لائنیں تھی وہ بھی انہوں نے ڈامیج کر دی انہوں نے لوگوں نے اپنی مدد آپ خود صحیح کی جب بجڈ آتا ہے تو روڈ خودنے سے لے کے لائنیں ڈلنے تک اور روڈ واپس ڈلنے تک کا بجڈ آتا ہے بجڈ آتا ہے وہ سارا کھا جاتا ہے روڈ آپ ڈال دیں لیکن کہا ہماری طرف تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں وہ تو اورڈی خودا پڑا ہے اور حال سے بیحال ہوگی چار مہینے ایسے کھا جائیں گے پھر بولیں گے ہمارا بجڈ کم تاب دوبارہ یعنی کہ روڈ ڈالنے والا پروسیزر نہیں ہے ہاں بلکل وہ بجڈ کہا گیا اس کا ایک بجڈ تو انہوں نے لے لیا اب دوسرا بجڈ کے لئے اپلائی کرتے ہیں کہ ہمارا خرچہ زیادہ ہو گیا تو اب ہمیں جو نا اور مزید کچھ پیسے دیے جائیں یہ بات جن کی شوق ہو گئی کہ روڈ ڈلنے تک کا بجڈ آتا ہے تو یہ ڈلتا کیوں نہیں ہے یہ روڈ کیوں نہیں ڈلتا پھر دوبارہ سے بننے کے پاس ایک کرپشن لوگ آتا ہے کہ وہ اپنے پاکٹس پھل کر رہے ہوتے ہیں بلکل کئی جگہیں تو ایسی ہیں کہ روڈ بنتا نہیں ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے وہ ایسے کر کے چلے گئے وہ ایک سال تک اس طرح پڑھا دے گا اور کاغزوں میں لگ دیا جائے گا ہے روڈ بن چکا ہے بن چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے بجڈ لیں گے تو پھر دوبارہ روڈ بنائیں گے تو آنے والی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس لئے ہم بہت پیچھے ہیں اس لئے کیونکہ ہمارے گھر ہماری طرف کرپشن بہت ہے لوگ کھانے پینے والے ہیں صرف اپنا جیب بھرتے ہیں اپنے لوگوں کو کھلاتے ہیں اچھا وہ چند ایک لوگ ہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جو بھی ہیں ان کو دیکھ کے اور لوگ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر مل جاتے ہیں یہ پورا گروہ بن جاتا ہے نہیں اب یہ ہے کہ کوئی آواز ایسی اٹھے جگجائیت ہو اہل مولا میں وہ جا کے جو کچھ بولیں تو پھر لازمت ہے ان کو جینا ایک شوق ہوتا ہے اب تک خیر یہ ہے کہ میسیج دینا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں بولیں اور وہاں میسیج پہنچ جاتا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جیسے خان صد نے بتایا کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلط ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھیں تو اس طرح کی چیزیں صحیح اور غلط کو غلط بولنے کی ہمت رکھیں اگر آپ یہ ہمت کریں گے تو آپ کے آنے والے نسلے بھی یہی ہمت کریں گے تو یہ جو میسیج ہماری لیے ہے تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی پھر یہی کریں گے تو ہمیں یہ میسیج دینا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز دینی ہے بلکل بس لگے رہے کبھی تو ہمارا بچے لگی کری لے گا نہیں کری رہا ہے آستا آستا کر کے ہوئی رہی ہو ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ انڈیا نے ان چیزوں کو یہ اپلائی کرنا شروع کر دیا اور یہ جیسے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے مذبت سوچ کے مالک جو ہوتے ہیں ان لوگوں کی تعریف بھی کرنا ضروری ہوتی ہے جیسے خانصر نے ایک مذبت سوچ پیدا کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ اتنا بڑا میسیج ہے بہت بڑا میسیج دیا ہے چھوٹی سی ویڈیو میں میسیج بہت بڑا میسیج دیا ہے اور میسیج کو سمجھیں اور اس کے اوپر ہی جنہیں ایمپلیمنٹ کریں اور اس پہ کام کریں میرے خیال سے انڈیا تو کافی حد تک کر بھی رہا ہے یہ چیز تو ہم پہ ہزاری ہے نہیں نہیں انشاءاللہ ہم بھی یہاں پہ کریں گے تو دوستو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو اور آپ شروع کیسے تھے کہ آپ ہماری چینل کو لائک کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے ہمیں دیں اب اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے اور اپنے لوگوں خیال رکھیں اپنے امام آپ کے خیمت کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس کے ساتھ اپنا بھی ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آپ پیس